السلام علیکم قرآن لرننگ و تجوید کا لیکچر نمبر 33 پارہ نمبر ایک کا رکو نمبر پانچ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 44-45 آئیے ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزہ تا کے بعد بھی حمزہ دونوں کو جھٹکے سے ادا کریں گے روہ کے بعد وو مدہ ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا روہ کو پر کیا جائے گا پیش کی وجہ سے نون کو نون کے ساتھ ادغام ادغام معلغنہ مشدد ہے غنہ کیا جائے گا نون کے بعد الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا را کو باریک پڑھا جائے گا زیر کی وجہ سے نون ساکن ہے اخفا کیا جائے گا یہاں بھی نون ساکن اخفا کیا جائے گا ساو یہ لین ہے میم پر اظہار کیا جائے گا وَأَن تُم تَتْلُونَ الْكِتَاب نون ساکن اخفا کیا جائے گا میم پر اظہار لام کے بعد وو مدہ ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا تا پر کھڑی زبر ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا با پر زبر ہے لیکن تا کی وجہ سے وقف کریں گے با کو ساکن پڑھا جائے گا لام کے بعد علف مدہ ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا عائن گلے کے درمیان سے لام کے بعد وو مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا نون پر زبر ہے لیکن آیات آرہی ہے آیات کے وجہ سے وقف کریں گے نون کو ساکن پڑھا جائے گا آیات نمبر فورٹی فائی وَاسْتَعِنُوا مِسْصَبْرِ وَسْصَلَا عائن گلے کے درمیان سے عائن کے بعد جائے مدہ اور نون کے بعد وو مدہ دونوں کو ایک ایک علی کے برابر کھینچا جائے گا سواد حروف مستعالیہ میں سے پور پڑھا جائے گا بسواب با ساکن ہے یہاں پر قلقلہ کیا جائے گا بسواب بسواب یہ قلقلہ کی آواز راک و باریک پڑھا جائے گا زیر کی وجہ سے سواد حروف مستعالیہ میں سے موٹا پڑھا جائے گا پور پڑھا جائے گا لام پر کھڑی زبر ایک علی فکر برابر کھینچا جائے گا تاکہ نیچے زیر ہے لیکن آگے تاہ رہا ہے تاکہ وجہ سے وقف کریں گے یہ تاہا بن جائے گا وَاسْصَلَا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَوَاشِعِينَ نون مشدد غنیہ کیا جائے گا ہاگ علی کے نیچے والے حصے سے اس کے بعد الف مدہ ایک الف کے برابر لمبا کیا جائے گا با کے بعد یائے مدہ ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا روہ کو پور پڑھا جائے گا زبر کی وجہ سے یہاں پر تنمین ہے اخفا کرنا چاہیے تھے لیکن آگے حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے اخفا کے بجائے اظہار کریں گے اللہ اللہ کے بعد الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا عائن گلے کے درمیان سے خواہ پر کھڑی زبر ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا عائن کے بعد یائے مدہ ایک الف کے برابر لمبا کیا جائے گا نون پر زبر ہے لیکن آیت آ رہی ہے آیت کی وجہ سے واقف کریں گے نون کو ساکن پڑا جائے گا آئیے ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتأبرون الناس بالبر وتنسون آنفسكم وانتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لکبیرت إلا عدل خاشعین صدق اللہ العظیم آج کا ہمارا سباک ختم ہوا اللہ حافظ موسیقی